جٹ صاحب ایک چیز میں آج آپ کے پوڈکاسٹ میں بتاتا ہوں I am a man with اس بات time بہت کم ہے کام زیادہ ہے ٹائم کیوں کام ہے اللہ آپ کو زندگی دے زندگی کتنی لمبی ہے اس سے time کا تائن نہیں ہو تو I am talking about the productive time You are hiding something میاں صاحب کسی چوٹ کا ذکر تو کرے نا بزاتے کچھ چلیں بتا دیتا ہوں I am suratik کہ being suratik کسی بھی situation کے ساتھ کوپ اپ کرنا روزانہ کی جانگی ہے میاں صاحب اس field میں دورانے operation دورانے coverage الجتے ہوئے کوئی ایسی چوٹ لگی ہو جو آج بھی دکھتی ہے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ یہ چوٹ وہاں پہ لگی تھی اچھا مجھے تو جٹ صاحب ایک چیز میں آج آپ کے پوڈکاسٹ میں بتاتا ہوں I am a man with اس بات time بہت کم ہے کیوں ہے مجھے پتہ ہے time کم ہے اور کم زیادہ ہے time کیوں کم ہے اللہ آپ کو زندگی دے میں آپ کو بتاتا ہوں زندگی کتنی لمبی ہے اس سے time کا تائیون نہیں ہوتا time کا تائیون آپ کی اس چیز سے ہوتا ہے کہ آپ کا کام کا time کتنا ہے مثال کے طور پر میرے پاس ایک مدر پاس سو سال زندگی ہے اور اس میں اس کے پروڈکٹیو صرف پانچ سال ہے تو اس کا time وہی ہے تو I am talking about the productive time and why is that so you are young it is not about young ہونا یا نہ ہونا یہ ایک different کہانی اس پر ہم کبھی بات کریں گے you are hiding something یا صاحب اللہ کا فضل ہے سر الحمدللہ لیکن شکر ہے اللہ کا کہ وہ اتنی زوردار نہیں ہے کہ وہ ہمارے کسی حوصلے کو یا ہماری کسی نہیں وہ نہ کریں حوصلہ تو آپ کا کوئی بھی چوٹ نہیں کر سکتی نا بس لیکن کسی چوٹ کا ذکر تو کرے نا یار یہ چوٹ ہے یار میں بزاتے خود چلیں بتا دیتا ہوں I am suratik تو جو medical profession کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ being suratik کسی بھی situation کے ساتھ cope up کرنا یہ روزانہ کی جانگ ہے and if it is a medical situation تو یہ جنگ آپ کو چوبیس کھنٹے میں دو تین دفعہ لڑنی پڑتی ہے تو جس دن آپ وہ جنگ نہیں لڑیں گے اس دن آپ کمزوری کی طرف چلے جائیں گے تو چونکہ viewers کے لیے تھوڑا describe کر دیں اس کو یہ کیا ہوتا ہے viewers کو ایسے سمجھ نہیں آئے یہ بالکل ایک complex فنومن ہے اور میرے خیال سے جن لوگوں کو پتا ہے ان کو بہتر ڈیزیز ہے پوری دنیا میں اور اس کا میڈیکلی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہ کیفیت کیا ہے یہ ایک آٹو میون ڈیزیز ہے سکن کے اوپر ہوتی ہے یہ اس کا ایمپیکٹ سکن پر ہے لیکن اس کی کاؤز انٹارنل ہے like it is about مس کمیونکیشن with the brain آپ کا ایک بوڈی پارٹ مس کمیونکیٹ کرتا ہے آپ کے برین کو آپ کا نیرولوجیکل سسٹم جو ہے وہ مس کمیونکیٹ کرتا ہے کہ فلا جگہ پر انجری یا فلا جگہ پر ڈیمیج ہے تو آپ کے ہیلڈی سیلز وہاں پر ریپیئر ورک شروع کرتے ہیں اور وہاں ہوتا کچھ رہی ہے اور اس ریپیئر ورک کے نتیجے میں وہاں پر تکلیف آ جاتی ہیں اور اس کا اب پرابلم یہ کہ چونکہ انڈر ڈائیگنوزڈ ہے اور اس کا دنیا میں کوئی کنکریٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے اٹھکل پچوں ہیں جگاڑے ہیں تو جگاڑوں پر کام چل رہا ہے الحمدر یہی وجہ تو نہیں آپ کیا رہے تھے میرے بس وقت کام ہے اللہ خیر کرے بس ٹھیک ہے اللہ آپ کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو رہتی دنیا ہم تو دیکھیں امان جب تک سلامت رہے اللہ آپ پر کرم فرمائے